آج علامہ اقبال کا جنم دن ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ علامہ اقبال 144 سال پہلے اس وقت کے ہندوستان کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے بہت بڑے شائر تھے مفقر پاکستان عالم اسلام اور وغیرہ وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے حالانکہ جب علامہ اقبال کی ڈیتھ ہوئی تو پاکستان بنا ہی نہیں تھا ان کے بیٹے جوید اقبال کی کتاب کے مطابق علامہ اقبال ہر مذہب خاص طور پر ہندو اتاروں رام جی اور دیگر کے دل سے قدردان تھے لیکن آج یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے آج ہمارا اصل موضوع سبجیکٹ وہ ہے جس پر ہر کسی نے بات نہیں کی کہ علامہ اقبال سب سے بڑھ کر ایک انسان بھی تھے ایک ایسے انسان جو محبت اور عشق پر یقین رکھتے تھے جب ان کی مرضی کے بغیر ان کے والدین نے ان کے ماں باپ نے ان کی شادی تیہ کر دی تو انہوں نے عام طور پر اسلامی گھرانوں کے رسم و رواد سے بغاوت کرتے ہوئے اپنے ابو کو ناراضگی کا خط لکھا تھا علامہ اقبال نے پسند کی شادی کا حق نہ ملنے پر سماج اور قدرت سے بغاوت کا ہمیشہ کے لیے اپنے ملک ہندوستان کو چھوڑ کر اپنی محبوبہ جو کسی انگریز ملک میں رہتی تھی اس کے پاس چلے جانے اور پھر شراب میں پنہ لینے کا اعلان کیا تھا آخر علامہ اقبال کی وہ محبوبہ کون تھی جس سے علامہ اقبال اس وقت بھی پیار کرتے تھے آج ہم اس پر بات کریں گے میرا نام سجاد پیزادہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد پیزادہ یوٹیوب چینل چینل کو سسکرائب کر کے بیل ضرور پریس کر کے واپس آئیے تاکہ ہر پروگرام کا نوٹریفکیشن آپ تک پہن سکے محول میں رومنس ہو دل کے ساتھ ساتھ عمر کے ولولے بھی جوان ہو شام بھی خوب ہو پاس محبوب ہو تو زندگی کے لیے اور چاہیے بھی کیا ہوتا ہے جرمنی میں حسین منظر سے مالا مال ایک ایسا ہی نظارہ تھا ہائیڈل برگ میں دریائے نیکر کے کنارے چپکے چپکے دو دل ملے تھے ایک کا نام اقبال اور دوسرے کا نام ایمہ تھا عشق مذہب اور ذات پات نہیں دیکھتا اور دل میں محبت ہو اور اس کا اظہار نہ ہو تو ساری عمر پچتاوہ رہ جاتا ہے 29 سال کے علامہ اقبال نے اپنے لئے یہ پچتاوہ نہیں دہنے دیا اقبال اس وقت نہ صرف شادی سجا تھے بلکہ دو بچوں کے باپ بھی بن چکے تھے یہ الگ بات ہے کہ 18 برس کی عمر میں والدین کی پسند سے کریم بی بی سے ہونے والی اس شادی سے وہ سخت اداس تھے خوش نہیں تھے ایک لیٹر میں خط میں انہوں نے اپنے ابو کو لکھا میں نے والد صاحب کو لکھ دیا ہے کہ انہیں میری شادی تیہ کرنے کا کوئی حق نہیں تھا خاص طور پر جبکہ میں نے پہلے ہی اس قسم کے کسی بندھن میں گرفتار ہونے سے انکار کر دیا تھا میں اس کی کفالت کے لیے تو تیار ہوں اس کا خرچہ اٹھانے کے لیے تو تیار ہوں لیکن اس کو ساتھ رکھ کر اپنی زندگی کو عذاب بنا لیں کے لیے بلکل تیار نہیں ہوں ایک انسان کی حیثیت سے مجھے بھی خوش رہنے کا حق حاصل ہے اگر سماج یا قدرت مجھے یہ حق دینے سے انکار کرتے ہیں تو میں دونوں کا باغی ہوں اب صرف ایک ہی تدبیر ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے اس ملک سے چلا جاؤں یا پھر شراب میں پناہ لوں جس سے خودکشی آسان ہو جاتی ہے ایما سے علامہ اکبال کو کتنی محبت تھی آئیے ان کا یہ خط پڑتے ہیں میں زیادہ لکھ یا کہہ نہیں سکتا آپ تصور کر سکتی ہیں کہ میری روح میں کیا ہے میری بہت بڑی خواہش ہے کہ میں دوبارہ آپ سے بات کر سکوں اور آپ کو دیکھ سکوں لیکن میں نہیں جانتا کیا کروں جو شخص آپ سے دوستی کر چکا ہو اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کے بغیر جی سکے برائے مہربانی میں نے جو لکھا ہے اس کے لیے مجھے معاف فرمائیے دو دلوں کی محبت کے درمیان ہم نہیں آتے آئیے علامہ اکبال کا اپنی محبوبہ ایما کے نام لکھا ایک اور خط پڑتے ہیں اکبال کے دل میں ایما کا کیا مقام تھا اور ان کے ایما سے رشتے کس طرح کے تھے اس کا کچھ کچھ اندازہ اس خط سے لگایا جا سکتا ہے کہ براہ کرم اپنے اس دوست کو مت بھولیے جو آپ کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھتا ہے اور جو آپ کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا آئیڈرل برگ میں میرا قیام ایک خوبصورت خواب سا لگتا ہے اور میں اس خواب کو دھرانا چاہتا ہوں کیا یہ ممکن ہے آپ خوب جانتی ہیں اکیس جنوری انیس سو آٹھ کو انہوں نے لندن سے ایما کے نام خط میں لکھا میں یہ سمجھا کہ آپ میرے ساتھ مزید خط و کتابت نہیں کرنا چاہتی ہیں اور اس بات سے مجھے بڑا دکھ ہوا اب پھر آپ کا خط ملا ہے جس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے میں ہمیشہ آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں اور میرا دل ہمیشہ بڑے خوبصورت خیالوں سے بھرا رہتا ہے ایک شرارے سے شولہ اڑتا ہے اور ایک شولے سے ایک بڑا علاؤ روشن ہو جاتا ہے لیکن اب آپ سرد مہر ہیں آپ جو جی میں آئے کیجئے میں کچھ نہ کہوں گا ہمیشہ سابر اور شاکر رہوں گا اقبال کے دل کی تمنہ کچھ اور ہی تھی اور انہیں شک تھا کہ یہ تمنہ کبھی پوری ہوگی بھی یا نہیں اقبال نے خود ہی ایک جگہ لکھا ہے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے تو اسی طرح جرمنی میں ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور ایمہ کی صورت میں انہیں وہ ہیرہ مل گیا جس کی انہیں تلاش تھی اس کے بعد انہیں یہ لکھنے میں دیر نہیں لگی جس تجو جس گل کی تڑپاتی تھی اے بلبل مجھے خوش قسمتی سے آخر مل گیا وہ گل مجھے اقبال دو سال پہلے انگلستان آئے تھے جہاں انہوں نے کیمبرٹ سے بیہ کی ڈگری حاصل کی تھی اور اپنے استاد پروفیسر آرنلڈ کے مشورے سے جرمنی یونیورسٹری سے پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کرنا چاہتے تھے اس مقصد کے لیے انہوں نے انیس سو سات کے موسمے باہر میں جرمنی کا سفر کیا تھا جہاں ان کی ملاقات ایمہ سے ہوئی ایمہ انتیس سال اقبال سے عمر میں دو برس چھوٹی لیکن قدمیں ایک انچ لمبی تھی ان کی آنکھوں سے وہی شریر مسکراہت جھلکتی ہے جس سے اقبال کا دل بے کابو ہوا تھا اقبال کے خطوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ اپنی محبوبہ کے ساتھ جرمری میں دریاء کنارے رومینس سے بھرے محول میں مشہور جرمن شائر گویٹے کو بھی پڑھا کرتے تھے لامہ اقبال کی ایک اور دوست اتیہ فیضی نے ہائیڈرل برگ میں جو اقبال دیکھا اس سے وہ حیران رہ گئی وہ اپنی کتاب اقبال میں لکھتی ہے یہ اس اقبال سے بالکل مختلف تھے جسے انہوں نے لندن میں دیکھا رہایا لامہ اقبال ایمہ کے ساتھ مل کر ڈانس بھی کرتے تھے لیکن آپ اور ہم سوچ رہے ہیں کہ لامہ اقبال اور ایمہ میں اگر اتنی محبت تھی تو دونوں نے شادی کیوں نہیں کی دراصل دونوں طرف دو بڑے بھائی ظالم سماج بن گئے تھے محبت کہاں رسم و رواج دیکھتی ہے ایمہ یہ جاننے کے باوجود کہ اقبال کی شادی ہو گئی ہے ان کے دو بچے بھی ہیں پھر بھی اقبال سے شادی کرنا چاہتی تھی خود ایمہ کے کزن کے مطابق ایمہ انیس سو آٹھ کے قریب ہندوستان جانا چاہتی تھی لیکن ان کے بڑے بھائی اور خاندان کے سربراہ کارل نے انہیں اس دور دراز ملک میں تنہا جانے سے منع کر دیا تھا دوسرے طرف اقبال کی بھی یہی حالت تھی لام اقبال ہندوستان لوٹنے کے بعد بڑی شدت سے واپس یورپ جانا چاہتے تھے جس کا اظہار انہوں نے نہ صرف ایمہ سے بھی کئی بار کیا بلکہ اتیہ کو لکھے گئے خط میں بھی اس کا اظہار کیا ہے لیکن جس طرح ایمہ کے بڑے بھائی ان کے ہندوستان جانے کی راہ میں رکاوٹ بن گئے تھے تقدیر دیکھئے کہ بلکل اسی طرح اقبال کے بڑے بھائی ان کی واپسی جرمنی واپسی میں رکاوٹ بن گئے تھے نو اپریل انیس سو نو کو وہ لکھتے ہیں میں کوئی نوکری کرنا ہی نہیں چاہتا یہ علام اقبال لکھ رہے ہیں بلکہ میرا تو یہ ارادہ ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو اس ملک سے یعنی اپنے ملک ہندوستان سے بھاگ جاؤں وجہ آپ کو معلوم ہے میرے اوپر اپنے بڑے بھائی کا جو مجھے روکے ہوئے ہیں اخلاقی قرض یہ تھا کہ علام اقبال کی تعلیم کے اخراجات ان کے بھائی نے ادا کیے تھے اور وہ یورپ سے آنے کے بعد انہیں یہ ارکم لٹانا چاہتے تھے علام اقبال ایما کو لکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد جب میرے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے تو میں یورپ کو اپنا گھر بناوں گا یہ میرا خیال ہے اور میری تمنہ ہے کہ یہ سب پورا ہوگا مگر یہ خیال یہ تمنہ ناکام حسرت بن گئی اقبال کی زندگی کا یہ حصہ سخت مالی مشکلات سے نمٹتے ہوئے گزرا یوں غربت اقبال اور ایما کے درمیان ایک بڑی رکاوٹ بن کر سامنی آئی اس تمام عرصے کے دوران ایما کی یاد ان کے دل سے کبھی نہ گئی وہ بڑی حسرت سے لکھتے ہیں مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب میں آپ کے ساتھ مل کر گویٹے کا کلام پڑھا کرتا تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی وہ خوشیوں بھرے دن یاد ہوں گی جب ہم ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے میں زیادہ لکھ یا کہہ نہیں سکتا جو ہوا اس کے مطابق کہہ رہے ہیں میں زیادہ کچھ کہہ یا لکھ نہیں سکتا آپ تصور کر سکتی ہیں کہ میری روح میں کیا ہے میری بہت بڑی خواہش ہے کہ میں دوبارہ آپ سے مل سکوں لہم اقبال نے ایک اور خط میں لکھا آپ کا خط پا کر مجھے ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے اور میں بے تابع سے اس وقت کا منتظر ہوں انتظار کرتا ہوں جب ہم دوبارہ ملیں گے میں جرمنی میں اپنا قیام کبھی فرموش نہیں کروں گا لہم اقبال لکھتے ہیں ایما کو میں یہاں بالکل اکیلہ رہتا ہوں یاد رکھیں لہم اقبال کی شادی ہو گئی اور اس کے باوجود لہم اقبال لکھتے ہیں کہ وہ اکیلے رہتے تھے اور خود کو بڑا دکھی محسوس کرتے تھے دکھی پاتے تھے ہماری تقدیر ہمارے اپنے ہاتھوں میں نہیں ہے ایما سے ملاقات کے چوبیس برس بعد انیس سو اکتیس میں راؤنٹیبل کانفرنس گول میز کانفرنس کے لیے جب اقبال لندن گئے تو اس وقت بھی انہوں نے جرمنی جا کر ایما سے ملنے کی کوشش کی تھی لیکن اس وقت تک پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہ چکا تھا اقبال نے دو مزید شادیاں کر لی تھی اور ان کے بچے جوان ہو گئے تھے اس لیے یہ ملاقات نہیں ہو سکی لام اقبال نے بہت پہلے لکھا تھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں شاید یہ ان کی سادگی ہی تھی کہ ہندوستان لوٹنے کے بعد بھی ایما سے ملن کے خواب دیکھتے رہے ان دونوں کے درمیان سچ مچ ساز سمندر حائل تھے ملن تو نہیں ہو سکا لیکن ایما اور اقبال کی محبت نے اعلام اقبال کی شاعری میں درد مندی پیدا تھی جن پر ایما سے تعلق کی گہری چھاب بھی نظر آتی ہے اقبال اور ایما کا ملاب تو نہیں ہو سکا لیکن شاعری کو ایما کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے ہمیں اقبال کے روپ میں ایک رومانوی شاعری موسیقا